بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہم سبھی کبھی نہ کبھی اداسی اور بیزاری کی کیفیات سے دو چار ہوتے ہیں لیکن اگر یہ اداسی اور بیزاری ایک سے دو ہفتے میں ٹھیک نہ ہو اور ہماری زندگی کے معاملات میں فرق پڑھنا شروع ہو جائے تو اسے ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کہا جاتا ہے آج کی میری ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے ڈپریشن کیا ہے اور اس کا کیا علاج ہے اور اسلام نے ہمیں ذہنی دباؤ کو دور کرنے کے لیے کیا احکامات دیئے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم فرقان حمجید میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور کن اصولوں پر عمل کر کے ہم ڈپریشن سے نجات پا سکتے ہیں موجودہ دور میں ذہنی تناؤ یا ڈپریشن ایک عام مسئلے کی صورت میں ہم سب کے سامنے ہیں اور ہم سب میں سے تقریباً ہر کوئی کبھی نہ کبھی اس مسئلے سے دوچار رہتا ہے ساری دنیا کو انسانے والا ایک شخص جو بڑا مشہور تھا چارلی چیپلن اس کا بھی ایک مشہور کول ہے جو اس نے اپنے دل کے درد کے اظہار کیلئے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ بارش میں ہی باہر نکنے تاکہ کوئی میرے آنسوں نہ دیکھ سکے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری ہنسی اور کہتے ہیں صرف ایک ڈھکوصلہ ہیں بہت سے انسانوں کے دل اندر سے نہائی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور زندگی ہے کہ واقعات و حادثات کی وجہ سے انسان کو خون کی آنسوں لگتے ہیں اور اس مرحلے کو آج ہم ڈپریشن کے طور پر جانتے ہیں یہ کیسی بلا ہے جس کا تلق صرف مرض غربت وغیرہ سے نہیں ہے بلکہ بعض وقت تو کامیاب کھلاری بہت زیادہ امیر لوگ رئیس لوگ اور شہرت شافتہ مرد و خواتین بھی اس کی زد میں آسکتے ہیں اس کے نتائج اتنے خطرنا کے انسان کی اس کی وجہ سے نہ صرف کہ خود کو بلکہ اپنے نہایت قریبی لوگوں کی جان لینے پر بھی امادہ ہو جاتے ہیں اخبارات میں اس طرح کی خبریں ہم آئے دن پڑھتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے رہتے ہیں ایسا کچھ بھی جو ہمارے سامنے آئے وہ آج کل کوئی نئی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے ڈپریشن کی وجہ سے اپنی جان لے گی اور دراصل ڈپریشن جو ہے وہ جو موجودہ جو زمانہ ہے اس کے ناسمجھ اور نازک مزاج انسان نے خود اپنے گلے کا توک بنایا ونہا آج سے چودہ سو سال پہلے جب مکہ کی وادیوں سے دین اسلام کا نور تلو ہوا تب ہی انسانیت کو درپیس سارے مسائل بشمول ڈپریشن کا علاج اور وہ بھی نہایت آسان علاج بتلایا گیا تھا اسلامی تعلیمات کا ایک سرسری متعلیہ بھی ہم پر یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ مسلمان کبھی ڈپریشن میں مبتلا ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ قرآن مجید میں اللہ عزو جل نے نہایتی مختصر الفاظ میں ایمان والوں کو ایک ایسا نخصہ اکثیر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور حیرت انگیس طور پر جس ذہنی تناؤ اور یاس و ناعمیتی اور ڈر و خوف کی بات ہم کر رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ عزو جل نے آج سے چودہ سو سال قبل ہی اعلان کر دیا تھا اور ہم ضرور بزرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیں مشکل حالات میں سبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دی گئی تھی کہ ان کو اللہ کی جانب سے جنت اتا کی جائے گی جب اللہ عزو جل کی جانب سے اتنی بڑی خوش خبری مل رہی ہو تو پھر بھلا دنیا کی کون سی مسئیبت اور کون سی مشکل انسان کو ناومیتی کے کھائی میں دھکیل سکتی ہے انہی اسلامی تعلیمات کی وجہ سے ہر لمحہ ہر گھڑی مسلمان یہی سوچتا ہے کہ میرا رب رب الرحمان الرحیم ہے میرے نبی رحمت اللیل آلامین ہے پھر بھلا میں کیسے کسی مایوسی ناومیتی ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتا دنیا میں کوئی بھی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان کہ اس کو ذہنی تناؤ یا اس قسم کی پریشانی ہوتی ہی نہیں یہ تو انسانی فطرت کا حصہ ہے ہر انسان پر ایسا مشکل وقت آتا ضرور ہے البتہ اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے اسلام اس جانے مسلمانوں کی رہنمائی ضرور کرتا ہے مثلاً تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ مکہ میں دشمنانے اسلام ایسی باتیں کرتے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھتا تھا اللہ عزو جل نے اس مسئلے کا حل سورة الحجر میں یوں ارشاد فرمایا یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تنگ ہوتا ہے سو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں اسی لئے حدیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے قرآن مجید کے ایک اور آیت میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہنے کی تلقین کی گئی ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد اللہ کی تسبیح اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور نماز پڑھنا یہ غم سینے کی تنگی ڈر اور ذہنی دباؤ کا بہترین علاج ہے اسی طرح ہمارے ڈپریشن کی ایک اور اہم بجہ ہمارا ان لوگوں کی جانب نگاہ دھڑانا ہے جو ہم سے زیادہ اچھی حالت میں ہیں کمزور عقیدہ رکھنے والا غریب اگر پیسے کے دیکھے گا جسمانی طور پر معذور اگر کسی تندرست تو دوانہ شخص کو دیکھے گا غرض کے کسی نعمت سے محروم شخص اس نعمت کو رکھنے والے کی طرف دیکھے گا تو یقیناً احساس کمتری احساس محرومی تناؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوگا اسلام نے اس مسئلے کا بھی کیا ہی پیارا حال بتلا دیا کہ دینی اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے اوپر ہیں تم سے زیادہ دیندار ہیں جس کے برعکس دنیاوی معاملات میں ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں تم سے کمتر ہیں امیدی کے سارے غبار کو چانٹ دیتا اسی طرح علم نفسیات میں ذہنی تناؤ کی ایک اور وجہ دریا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے پیٹ میں بدحضمی اور انسانی بدن میں پانی کی کمی بھی انسان کے ذہنی دباؤ کی وجہ بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھارتے وقت پیٹ کو تین حصوں میں باڑھتے کا حکم دیا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے دوسرا پانی کے لیے اور تیسرا ہوا کے لیے اس حصول سے نہ صرف بدحضمی کے مسائل حال ہو سکتے ہیں بلکہ انسانی بدن میں پانی کی قلت کبھی علاج ہوتا ہے اور اگر اس وجہ سے ذہنی تناؤ وجود میں آ رہا ہو تو اس کا بھی حل نکل سکتا ہے اسی طرح رب العالمین کا ذکر اللہ کی جہاد ایک آسان نسخہ ہے جس سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ عزوجل نے اللہ تعالی کی یاد کو ہی انسانی دلوں کے سکون کا ذریعہ بتلایا ہے جس دل میں اللہ کی یاد موجود وہاں کسی بھی قسم کے ڈر خوف ناؤمیتی یا ڈپریشن کا ہرگز گزر نہیں ہو سکتا صبر کے ساتھ سا شکر بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسانی دل کو کبھی بھی تاریکی میں ڈوبنے نہیں دیتا اور شکر بھی ایسا کہ جو ہر حال میں انسان کی زبان پر کہ پیسے تک نہ دی انہوں نے شکوے شکایت کے لیے اسمان کی جانب نگاہ ہو جائے یا اللہ میرے پر چپل بھی نہیں تب ہی ان کی نگاہ ان کے سامنے بیٹھے ایک شخص پر پڑھ جس کے پیر ہی نہیں تھے فوراں ان کے دل کو احساس ہوا کہ چپل آج نہیں ہے تو کل آ جائے اس بچارے کے پیر تو کبھی نہیں آئے گی اور وہ فوری طور پر اللہ کے سامنے سعیدہ شکر میں گھر گئے یہی وہ شکر ہے یہی وہ نعمتوں کا احساس ہے جو اکثر شیطان ہماری آنکھوں سے اوجل کر دیتا ہے اور ہم ڈپریشن اور ذہنی تناؤں کے بھمور میں گھر جاتے ہیں جبکہ اللہ کی نعمتوں کا احساس اور اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیہوی تعلیمات یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہر قسم کے زہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چٹکارہ دلا سکتی ہیں ان کے علاوہ میں آپ کو کچھ آسان طریقے بتاتی ہوں جن پر عمل کرنے سے بھی آپ ڈپریشن سے دور رہ سکتے ہیں سب سے پہلے طریقہ یہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہمارے اندر مسوط سوچ پیدا ہوتی ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری ساری مشکلوں کو دور کر دے گا اس طرح ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت ملتی ہے اور سارے مسائل چلتی حال ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں نئی چیزوں کا اضافہ کریں تبدیلی ہر چیز کے لئے ضروری ہوتی ہے اور جہاں تک زندگی کا سوال ہے تو زندگی کو بھی کچھ تبدیلیوں اور نئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں کسی نئی چیز کے اضافے سے زندگی کچھ رنگ اور کچھ نمال اگر آپ نئی دوست بنا لیں کسی نئی جگہ پر چلے جائیں یا کچھ نیا اور مختلف کھانا کھا لیں تو اس طرح ڈپریشن کافی حد تک کم ہو سکتا تیسرا آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ آپ برزش یا ایکسرسائز کریں برزش کے لئے اگر ایک تیر سے دو نشانے والا محابرہ استعمال کیا جائے برزش کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور یہ ٹینشن دور کرنے میں بھی مدد کرتی اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی غزہ تبدیل کریں ایسی غزائیں جو تھوڑی سکیل اور دیر سے حضم ہوتی ہیں ان کے کھانے سے آپ مزید ڈپریشن کا شکار ہو جائیں اس لئے ایسی غزہ کا انتخاب کریں جو سادہ اور ہلکی پلکی ہیں مثلا پتوں ملی سبزیاں پھل مچھلی وغیرہ ان غزاؤں سے آپ کو ڈپریشن ختم کرنے میں مدد ملے گی اپنے آپ کو مصروف رکھیں اپنے روٹین میں ردو بدل کر کے نیا روٹین تلطیب دیں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کیا کریں کام کے بعد جم جانے کے لئے یا باہر واک کرنے کے لئے وقت نکالیں گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں اس طرح بھی آپ اپنے آپ کو ڈپریشن اپنے اوپر ڈپریشن ہاوی ہونے سے روک سکتے ہیں اور زندگی کو بھرپور طریقے سے گزاریں اپنے دوستوں کے ساتھ تحت سیرو تفریح کریں اپنی فیملی کے ساتھ پتھ گزاریں اور ڈپریشن کو بھول جائیں اگر آپ کو ڈپریشن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا یعنی ان تمام عوامل پر عمل کرنے کے باوجود تو آپ کانسلر سے ضرور مشورہ کریں ایک قابل اعتماد کانسلر آپ کو بہتر مشورہ دے سکتا ہے اپنے کانسلر سے کوئی بات کرنے میں نہ ہج کچائیں اور اس کے مشورے پر عمل کریں بعض دفعہ یہ ڈپریشن اتنا شدید ہوتا ہے کہ علاج کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا جیسے اور بیماریوں کے مریض ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں اسی طرح یہ مریض بھی مدد کے مستحق ہیں تاہم بعض وقت اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی اور یہ کسی بھی عمر کے فرد کو کبھی بھی ہو سکتا ہے اور ڈپریشن کی تشخیص اگر ابتدائی مرحلے میں ہو جائے تو کچھ تقریقے اپناو کر اس سے بہ آسانی چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تقریباً چونتیس فیصد عبادی ڈپریشن کا شکار دوسری جانب اس ڈپریشن کا علاج کرنے والے ماہرین نفسیات کی تعداد انتہائی کامل اور ہر بیس لاکھ کی عبادی کو صرف چار سو ماہرین میں اثر ہیں ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کے ذریعے ڈپریشن کا علاج بتایا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جن کے اقوال زندگی کے ہر شعبے کا ہاتھا کرتے ہیں انہوں نے بھی بہت سے ایسے اقوال ان کے ہیں جن سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے اسلام ہمیں ڈپریشن کا علاج بتا چکا ہے حضرت علی کے اقوال جو ہمیں مختلف کتابوں میں ملتے ہیں چند میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں جنہیں اپنا کر آپ ڈپریشن سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سر پر تھنڈا پانی ڈالیں کیونکہ گصہ تناؤ اور پریشانی کے موقع پر سر پر تھنڈا پانی ڈالنا دماغ کو کرسکون کرتا ہے اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا جب کبھی ایسا دکھ محسوس ہو جس کی وجہ معلوم نہ ہو سکے تو اپنے سر پر پانی ڈالو اللہ کو یاد کریں اور کیونکہ اللہ کو یاد کرنا دکھ اور تقریف میں اللہ کو یاد کرنا اس بات پر پختہ یقین ہمارا کرتا ہے کہ یہ وقت جلدی گزر جائے اور خدا اس وقت میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور جب دکھ بھڑ جائے تو کہو اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں بچا سکے حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ صفائی کا خیال رکھیں اور ہم بھی بچپن سے پڑھتے آئیں کہ صفائی نصف امان انفرادی صفائی سے لے کر اجتماعی طور پر گھروں گلی محلوں شہروں اور ملکوں کی صفائی انسانی نفسیات پر اپنے اثرات مرتب کرتی ماہرین کا کہنا ہے صاف سترے کپڑے پہننا اور کشبویں لگانا ہمارے دماغ کو ہلکہ پلکہ کرتا حضرت علی رضی اللہ انہا کا قول صاف کپڑے پہننا دکھ اور غم کو دور کرتا صرف طبی ماہرین ہی نہیں بلکہ دماغی اور سماجی مسائل پر کام کرنے والے ماہرین کا بھی ماننا ہے صاف سترہ لباس زیب تن کرنا اور صاف سترہ رہنا نہ صرف دماغ کو تازہ دم کرتا ہے بلکہ آپ کی نفسیات اور موڑ پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے اس کے علاوہ بعض روایات سے مصموم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تکلیف اور ذہنی توناو کے مواقع پر انگور کھایا کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی اس لئے حضرت علی رضی عنہ نے بھی اس بارے میں فرمایا کہ میں نے اس شخص کو خود اس کا سب سے بڑا دشمن دیکھا جو حسد میں مبتلا ہے حسد کی وجہ سے مستقل انتقامی قیفیت بے سکونی اور دکھ کا شکار رہتا ہے نیکسٹ طرز زندگی میں تبدیلی ماہرین عمرانیات کے مطابق ہم مادی اشیاء سے جتنا دل لگاتے ہیں یہ ہمیں اتنا ہی زیادہ بے چینی اور بے سکونی میں مطلع جو ڈپریشن کا سبب بنتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کول ہے دنیا کی اشیاء دکھ اور غم دینے کا سبب بنے اور ان سے چھٹکارہ پالوگے تو یہ جسم اور دل کے لئے باعث راحت ہوگا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کامیابیوں پر حسد کرتے ہوئے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسے کتنی ہی نعمتوں سے ہمیں نوازہ ہے جو کئی افراد کو میسر نہیں شکر گزار بنے کیونکہ شکر گزاری دل و دماغ کو سکون پہنچاتی حضرت علی رضی عنہ نے فرمایا اللہ نے یقین اور اتمنان میں سکون اور خوشی رکھی ہے جو بے یقین اور بے اتمنان کا شکار سکتے اور معاف کر دونے ان کو بھول نہیں سکتے ویڈیو اچھی لگی ہو دیسے لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا اور اپنے ارد ارد کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ